اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید ناظرین ندی وقار کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ کون سے ایسے چار لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا موقع دیا مہرین اسلام اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار بادشاہوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطاف مائی ان میں دو مومن تھے اور دو کافر تھے مومنوں میں پہلے حضرت ذلکرنین ہیں یہ وہ بادشاہ تھے جس نے دیواریں ذلکرنین بنوائی اور اس دیوار کے بچھے آج بھی یجوج مجور کی قوم قید ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام ہیں حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے اور آپ کو نبوت حضرت دعوت علیہ السلام سے ورثے میں ملی یعنی آپ حضرت دعوت علیہ السلام کے جانشین تھے اور آپ کی حکومت نہ صرف دنیا کے انسانوں پر تھی بلکہ چریند پریند اور ہر قسم کی مخلوق پر تھی پرندے اپنی زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام انہیں سمجھ بھی لیتے تھے ان کے مقاصر اور ارادوں سے لوگوں کو اگاہ بھی فرما دیتے تھے ہر وہ چیز جس کی ایک بادشاہ کو ضرورت ہوتی تھی یعنی افرادی قوت حربوصفہ لشکر جنہوں انس کی جماعت پرندے چھپائے وحشی جانور شیعتین علموں کا خزانہ اور مخلوق کی منفی باتوں سے اگاہی اور ان کی تعبیرات وغیرہ سب کچھ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا اور اس کے بعد کافروں میں سب سے پہلے نمرود ہے نمرود کی بادشاہت چار سو سال تک رہی یہ باغی و سرکرش اور جابر و متکبر بادشاہ تھا اور یہ دنیاوی زندگی تھی وہی بادشاہ جسے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس کی گمراہی جہالت اور لمبی امیدوں نے اس خالق کائنات کے انکار پر مجبور کر دیا اور اپنے رب ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا اور کافروں میں دوسرا بادشاہ بخت نسل تھا تو یوں دوستو حضرت ذلکر نین حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت نمرود اور بخت نصر یہ وہ چار لوگ تھے جنہوں نے پورے روح زمین کے اوپر حکومت کی تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنکھ سورج میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجئے پاس یہ مجھول بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اپنا اپنے دوستو رشتہ داروں گروہ دنوار کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں یہ کتشی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ